السلام علیکم ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کرتے ہوں کہ آپ خیر وافیہ سے ہوں گے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد جی کیا سنا جعوید دوسری شادی کرنے کے بعد جو ہے اپنے پہلے شہر عمیر جسوال کو یاد کر رہی ہیں کیا ان کی یاد ان کو ستانا شروع ہو چکی ہے شویب ملک کو اپنے پہلے شہر جیسا بنانے کی کوششیں جم کی ویڈیو لیک ہو گئی ان کو جم لے کر جا رہی ہیں اور اس ماری جان کو جو ہے فٹنس ٹرینر کے حد چڑھا کے مسلسل بول رہی ہیں کہ اپنی باڈی بناو یعنی کہ باڈی پہلے شہر کی یاد آ رہی ہے اور ایکسپریمنٹس کیے جا رہے ہیں دوسرے شہر پر یہ کیا معاملہ ہے کیوں ان کو یاد ستانا شروع ہو گئی ہے کیوں ان کو جو ہے اتنے دماغ پر اب جو ہے امیر جسوال کی باڈی چھا گئی ہے ہاتھ کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹ ہے اگر بھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے سنا جاوید کسی تعلیف کی محتاج نہیں ہے لوگوں کی تعلیفوں کے پل باندے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں اداکارہ بڑی خوبصورت ہے فلاں اداکارہ جی اس نے یہ کام کیا ہے یہاں پہ کام کیا ہے بڑا زبدست کام کیا ہے لیکن سنا جاوید کی پہچان اس وقت صرف یہ ہے کہ انہوں نے شویب ملک اور سانیہ مرزا کا گھر توڑا ہے انہوں نے اپنے شوہر امیر جسوال کو دھوکہ دی ہے تو جب بھی بھی سال دی جاتی ہے دھوکے کی تو کہا جاتا ہے کہ انسان جتنا مرضی خوبصورت ہو اور جتنی مرضی خوبصورت ہے اگر دل اس کا گندہ ہے تو خوبصورتی جو ہے اس کا اپنے کچھ بینی کرنا تو آپ سب کو بتا ہے کہ سنا جاوید جو ہیں وہ کسی تعلیف کی محتاج نہیں ہے آپ لوگ تو ان کی ہر پوسٹ پہ اتنی محبت اور پیار جھاڑتے رہتے ہیں سنا جاوید اور شویب ملک کے جم سیشن کی ویڈیوز جی اس وقت مائرل ہو گئی ہیں جم سیشن دیکھ کر سارفین کو امیر جسوال کی یاد آگئے امیر جسوال جی فٹنس فریق ہے ان کو جو ہے ہم اکثر جم میں دیکھتے ہیں ان کی باڈی آپ ورک آؤٹ بہت اچھا کرتے ہیں لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں لوگوں کو بولتے ہیں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے لوگ شدید رد عمل ان کو دے رہے ہیں یعنی کہ کرٹیسزم کا شدید سامنا کرنا پڑا ہے بچارے اب بچارے ہی کہوں گی کیونکہ جب سے ان دونوں نے شادی کی ہے ایک نے دوسری اور ایک نے تیسری اور دونوں نے اپنے پارٹنس کو دھوکا دیا ایک ریلیشنشپ میں ہونے کے باوجود دو تین سال ایک عجیب و غریب قسم کا گندہ ریلیشنشپ گندہ ہی اس لیے بولوں گی کہ جب آپ کسی کے نکاح میں ہوتے ہیں تو وہ پھر کسی اور کے ساتھ رشتہ عجیب ہی ہوتا ہے اب میں اس کو کیا ایکسپلین کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بار بھی یا کوئی بھی پوسٹ کچھ بھی لگاتے ہیں لوگ ان کو بہت گالیاں دیتے ہیں سہنہ جاوید اور شویب ملک کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ اپنی جیم انسٹرکٹر کے ساتھ جو ہیں سخت ٹریننگ کر رہے ہیں دونوں مشہور سیابلٹیز کی یہ ویڈیو جو ہے عوام ان کو خوب ٹرول کر رہی ہے شویب ملک کی خراب فٹنس پر مددہ ان پر تنس کر رہے ہیں وہ سنہ جاوید پر بھی سخت تفسری کر رہے ہیں آپ نے دیکھا شویب ملک کو کتنی ماری سی جان ہے اور اب ان کو آپ جم بوائی بنانے کے بارے میں اگر سوچ رہے ہیں یعنی کہ جم بوائی بنانے پر آپ نے کام شروع کر دیا ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور بڑا لوگ ہس رہے ہیں اس پر ایک ساریف نے لکھا کہ شویب ملک کے لیے ایک فٹ باڈی بیلدر چھوڑا ہے اور اب انہیں امیر جسوال جیسا بنانے کے لیے جیم لے کے جا رہے ہیں یہ عورت کتنی سائکو ہے پھر کسی نے لکھا ہے آمنا ان کا نام ہے کہ تھوڑی سی شرم کر لینی چاہیے یعنی کہ باڈی اس کی پسند تھی تو شویب میں ایسا کیا تھا کہ جو پسند کیا جائے پھر امیر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ امیر جسوال جو ہے وہ ایک پرفیکٹ انسان تھا آپ نے اس کو چھوڑا اس ماری کانگری کے لیے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب اس کو جیم گھسیٹ کے لے کر آ گئی ہے اور اس پر روب جھار رہی ہے کہ تم ہر حال میں جو ہے امیر جسوال جیسی پرفیکٹ باڈی جو ہے بنائیں تھوڑا سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بھی کافی زیادہ سنہ جاوید فٹنس فریق ہیں اور امیر جسوال کے ساتھ اکثر یہ جم وغیرہ جائے کرتی تھیں اور وہاں سے بولا کرتی تھیں کہ مجھے امیر کی باڈی بڑی پسند ہے اور مجھے باڈی بلڈرز بہت پسند ہے جن کی باڈی اچھی ہوتی ہے مجھے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں تو اب وہ شویب کو آپ دیکھ لیں اس کو دیکھ کر کتنی اٹریکشن آ رہی ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے اب ایک اور بندہ ہے وہ لکھتا ہے کہ خدا نے آپ کو ایک فٹ شوہر دیا جسے آپ نے چھوڑ دیا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے امیر جسوال سے ترغیب لی ہے اور اب شویب ملک کو وہ کاپی کروا رہے ہیں ان کو خود بھی کاپی کے آٹھ بڑھنے کا بڑا شوق ہے سانیہ مرزا کو انہوں نے بہت کاپی کیا اور سٹیڈیم میں سانیہ مرزا کی طرح کپڑے پین کے ان کی طرح سٹائل کے ساتھ جائے کرتی ہیں لوگ ان کو سانیہ مرزا کہتے تھے اور وہ مڑ کر دیکھتی بھی تھی اور ہستی بھی تھی بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے سخت تفسیرے کی ہیں میں اب یہاں پر نہیں بول سکتی سوشل آپ کو بتاتی چلوں کہ ادھاکارہ نے گلوکار اور موسیقار امیر جسوال سے طلاق کے بعد دوہزار چوبس جنوری میں سابق پاکستانی کرکٹر شویب ملک سے شادی کی تھی شویب ملک کی اہلیا ایکس وائیب جو ہے سانیہ نے بھی ان افعاؤں کے باعث ان سے خلا لی تھی کیونکہ بہت زیادہ افیرز وغیرہ کا معاملہ چلتا تھا وہ نگلیکٹ کرتی تھی سمجھاتی تھی کہ ایک بچہ ہے لیکن شویب نے بچوں کی طرح ضد لگا لی تھی کہ میں نے بھی اپنی طرح کی ایک عورت سے شادی کرنی ہے تو دونوں نے مل کر دھوکہ دیا کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائے گا کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہو اور آپ کو اس کی باڈی اور اس کی نیچر ہر چیز بڑی پسند ہو پھر بھی جو دھوکہ ہے پیسوں کے لیے آپ دھوکہ دے کر ایک نیا بندہ جو ہے اسے شادی کر لیں آپ اس کو اپنے پہلے شوہر کی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس پر کیا تفسرہ کریں یہ کومنٹ ضرور کریے گا see you in the next video جانے سے پہلے ریکویرٹس ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجے گا ہماری حوصلہ زائی ہوتی ہے بائے بائے